بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعت کسے کہتے ہیں وسیعت کی کیا تعریف ہے اور وسیعت کی کتنی قسمیں ہیں وسیعت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جس کے بارے میں اسے وسیعت کرنی ہو تو اسے دو راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنی چاہیے جب تک کہ اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو وسیعت کی اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے اگر وہ لوگوں کے حقوق یا اللہ کے حقوق اپنے ذمہ رکھتا ہو تو مرنے سے پہلے وسیعت ضرور کرے ورنہ سخت گناہگار ہوگا وسیعت کی تعریف کیا ہے کسی شخص کا اس طرح کہنا کہ میرے مرنے کے بعد فلا آدمی کو اتنا مال دے دینا یا فلا کام میں اتنا مال لگا دینا یہ وسیعت کہلاتی ہے چاہے وہ مرض الموت میں کہا ہو یا تندرستی یا صحت کی حالت میں کہا ہو وسیعت کی کئی قسمیں ہیں بعض وسیعتیں واجب ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے مثلا ادائے زکاة کے بارے میں وسیعت کر جائے یا حج کی وسیعت یا زندگی میں نظر مانا تھا کہ میرا فلا کام بن جائے تو میں اتنا مال فلا جگہ لگا دوں گا یا کسی کی امانت اس پاس میں رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کی وسیعت کر جائے اور اگر مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کی وسیعت کر جائے ان وسیعتوں کو پورا کرنا واجب ہے شرط یہ ہے کہ میت نے ان کو ادا کرنے کے لیے مال بھی چھوڑا ہو بعض وسیعتیں مباہے جن کا ادا کرنا جائز ہے جیسے کوئی شخص اس طرح وسیعت کرے کہ میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ فلا شخص پڑھائے یا فلا جگہ پر مجھے دفن کیا جائے وغیرہ اس طرح کی وسیعتوں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ان کو پورا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بلکہ جائز ہے بعض وسیعتیں حرام ہیں جیسے یہ وسیعت کرنا کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو پختہ بنایا جائے اور میری قبر پر قبہ بنایا جائے گمبت بنایا جائے اور غرص منانے کی وسیعت کرنا یا یہ وسیعت کرنا کہ میرے انتقال کے بعد ریشمی کپڑے میں مجھے کفنایا جائے وغیرہ وغیرہ یہ جائز نہیں ہے یہ خلاف شرع امور ہے ان وسیعتوں کو پورا کرنا پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ تو حرام ہے اس سے بچنا چاہیے وسیعت سے متعلق چند ضروری مسائل یہ ہے کہ انتقال کے بعد میت کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرے اگر میت قرضدار ہو تو اس کے قرض کو ادا کر دے اس کے بعد اگر بچا ہوا مال ہو تو بچے ہوئے مال میں سے تہائی حصہ یعنی ون تھڑ مال میں وسیعت جاری ہوگی مال میں ون تھڑ والے مال میں یعنی تہائی مال میں جتنی وسیعتیں پوری ہو سکے پوری کی جائیں گی باقی وسیعتوں کو چھوڑ دیا جائے گا ہاں اگر وارثین بخوشی اپنا اپنا حصہ دینے کے لئے تیار ہوں اور کہہ دیں کہ ہمارا حصہ بھی وسیعت پورا کرنے میں لگا دو تو جائز ہے اگر کوئی وسیعت کر کے وسیعت کو لوٹا لے اور کہہ دے کہ میں اپنی وسیعت کو لوٹا لیتا ہوں یا مجھے منظور نہیں ہے تو ایسی صورت میں وسیعت باطل ہو جائے گی کفن دفن اور قرضہ ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وسیعت بھی کی ہے اگر نہیں کی ہے تو سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا شریعت میں جن جن کا حصہ مقرر ہے بھائیوں کا بہنوں کا اس کو شریعت کے اعتبار سے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے بعض لوگ لڑکیوں کا حصہ بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں لڑکیوں کا حصہ بہنوں کا حصہ نہ دینا ظلم ہے حق تلفی ہے اگر آج نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن ان کو اس کے بدلے آپ کی نیکیاں دی جائیں گی اور ان کی بدیاں آپ کو ان کے گناہ آپ کو دیے جائیں گے اپنے کسی وارث کو میراز سے محروم کرنے یا اس کے میراز کے حصے میں کمی کرنے کی وسیعت کرنا باطل ہے جائز نہیں ہے اس طرح کی وسیعت کرنا گناہ ہے ہرگز اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ وسیعت سے متعلق کچھ باتیں تھی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بطل م کمیر موسیقی